راجدھانی ڈلی کے کشتوربہ ویدھان سواد شیطر کے امریکالونی نیشنل پارک میں اچانک سے باٹر لیول بڑھنے کے قارن لوگوں کے گھروں میں پانی گھسنے لگا ہے اور اس کو لے کر کے اسطانی لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا وہیں اسطانی لوگوں کا کہنا ہے کہ اچانک سے باٹر لیول کے بڑھنے سے اسطانی لوگوں کو خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب اسطانی نیوازیوں کو یہ ہے ڈر ستارہ ہے کہ کب ان کے گھر میں ذرار پڑ جائیں گے جس میں آپ کو بتا دیں کہ اس بات کی جانکاری جیسے ہی اسطانی لوگوں نے بدھائک مدل لال کو دی تو موقع پر بدھائک نہیں پہنچے اور انہوں نے ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دیا ہے وہیں اسطانی بدھائک مدل لال نے بتا ہے کہ باٹر لیول کے بڑھنے سے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے اور ایسا لوگوں کے دوارہ مجھے بتایا گیا ہے اور لوگوں کی بات کو ہم نے سنا ہے اور آگے جو بھی قدم ہوئے دلی سرکار کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی جس میں سن جرہا مدن لال بیدھائک آپ پارٹی کشتوروہ نگر بیدھان سوا کو دیکھیں یہاں نیشنل پارک کی طرف سے بندراجی کھڑے ہیں جنہوں نے بتایا کہ اچھانک گراؤنڈ لیول کا پانی ہے گراؤنڈ وارٹر اس کا لیول بڑھ گیا ہے اور یہ سمشہ نیشنل پارک میں ہی نہیں بلکہ امر کلونی میں اور آس پاس کے چھیتوں میں ہے ایسی سمشہ پیچھے گراؤنڈ کلاس میں بھی آئی تھی انہوں نے چیک بھی کروایا ہے اور چیک کرنے کے بعد جو گراؤنڈ وارٹر اوثورٹی ہے ان کے لوگوں نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ گراؤنڈ وارٹر ہے جو اچھانک اس کا لیول بڑھنے کی ویعیسے بیسمنٹوں میں پانی آنا سور کر دیا ہے سیور کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور نہ ہی جو ٹیپڈ وارٹر ہے ہمارا ڈلی جلوٹ کا اس سے کوئی مطلب ہے پر چونکہ پانی گراؤنڈ لیول کا بڑھنے کی ویعیسے دکت آئی ہے تو ہم اس کا نیدان ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم جا کے ایک بار ویجید بھی کریں گے ایریا کو مللال جس طرح میں ابھی ڈسکس کیا ہے میں ایک بار جاہتا ہوں کیونکہ یہ بات آج ہی انہوں نے صبح مجھے سنگیان میں لائی تھی اس لئے ہم لوگوں نے میٹنگ بلائی ہے میرے ساتھ امر کلونی کے ریپزنٹیٹیو بھی ہے ہم ایک بار پہلے اس سمشہ کو دیکھنے ہم نے اس لئے ایکسین صاحب بھی موجود ہیں جلوٹ کے اور چونکہ اب ہمیں بھروسہ ہو گیا کہ یہ گراؤنڈ لیول بڑھنے کی وجہ سے دکت آ رہی ہے ایک بھروسہ ہے ایک بار دیکھیں گے ان سے چٹھی لینے چٹھی لینے کے بعد میں نے چیف جو انجینئر ہیں ان کی ایڈیشنل چیف انجینئر کی میٹنگ بلائی ہے ڈھائی بجے وہ ہوں گے ایکسین صاحب ہوں گے اور اس کے بعد ڈسکس کر کے ڈی ایم صاحب کے دفتر میں جائیں گے اور وہاں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو گراؤنڈ وارٹر کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے ٹووے لگائے جائے جس سے وہاں کا پانی گراؤنڈ سے نکالیں جس نے ان لوگوں کو ریلیف ملے یہ ایک سادھن ہے جو سب سے آدھا ایمپورٹنٹ بھی ہے اور جلوت بھی ہے یہ کب تک ہو جائے گا ابھی دیکھیں اگر ہم آج صبح ہمیں پتہ چلی ہم یہاں موجود ہیں ایکسین صاحب موجود ہیں ڈلی جربوڑ کے افسر موجود ہیں ڈھائی بجے ہم نے میٹنگ بلا رکھی ہے اس کے ترند بعد ہم ڈی ایم صاحب کے پاس جائیں گے تو جتنا جلدی ہوگا ہمارے لئے موسٹ پریورٹی پہ ہے جتنا جلدی ہوگا اتنا جلدی کریں گے پھلال آپ اسٹھانی لوگوں کو سنو سنگھے سر ایسا ہے سب سے پہلے تو میں اپنی پریشانی کے بارے میں پتائیں گا جب سے بارشیں تھی اس سمیں تھوڑا تھوڑا دیلے دیلے بیسمنٹوں میں پانی آنا شروع ہمیں لگا کہ بارش کی وجہ سے بارش اس بار دلی میں بہت جادہ ہوئی ہے وہ سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی لکھے جو پانی آ رہا ہو تو بارش کے بعد یہ ہمیں لگا کہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ کنٹینیوس لی آتا ہی جا رہا ہے جب بارش بند ہوگی اس کے بعد بھی پانی آتا جا رہا ہے پھر ہم لوگ ڈیلی صبح اٹھتے ہیں ہر ایک گھنٹے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری فیملیز رہتی ہیں بیلڈنگ ڈینجر سیچویشن میں نہ آجے کچھ بھی آسا ہو سکتا ہے تو ایک مینہ پہ انہیں کافی ویٹ کی کی پانی شاید اپنے آپ بند ہو جائے ادھر ادھر سے پتا بھی کیا پھر ایک سے پتا لگا میرے بھی آ رہا ہے دوسرے سے پتا لگا میرے بھی آ رہا ہے تو ہم نے پھر اکٹھے ہو کے مدلال جی کو جو ہمارے ایم ایل 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 ان سے ہم نے اپروچ کری تو انہوں نے ہمیں آشوہسن دیا ہے کہ اس کو اوپر وال لیول کے اوپر ہم کام کریں گے یہ ان کے اپنے گھر ہیں تو انہوں نے ابھی آئی ڈائی بجے جو میٹنگ بلائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی لیول پہ اس کو جلدی سے جلدی ہم اس سمسیا کو دور کریں گے یہ ہمارے سارے نیوازی ہمارے ساتھی ہیں ہم کبھی بھی تھی سار انہوں نے ہمیں ایشوہسن دیا مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سمسیا ہائی لیول پہ جائے گی ہماری امر کولونی نہیں لاجپرد نگر نہیں میرے حساب سے جو مجھے پتا لگا ہے اور بہت ساری جگہ دلی میں ایسی سمسیاں آ رہی ہیں تو یہ ہائی لیول پہ اب بات جائے گی تو اس کا سرکار جرور کوئی نہ کوئی سمدان نکالے گی کیونکہ یہ بہت بڑا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر سرکار کو طرح کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا پانی آتا ہے نکالتے رہتے ہیں پانی پھر بھڑ جاتا ہے اب میرا بندلال جی سے رکش کی ہے تو انہوں کا آپ میں کو سوئریں مل جائیے اور پھر پانی سوڑ کرتے ہیں اور ان کے جیئی اور سٹرے میں مل کے آیا ہوں جل بورڈ میں اب آگے تو انہوں نے کہہ دے پانی سوڑ کرتے ہیں میرے گھر چل رہے ہیں ابھی جا کے دیکھ رہے گی کیا بجائے گی باتائیں گے نا ہم لوگوں پانی ساف ایک دس کوٹھی ہے دس کے میبر لیٹر میں سائن گیا اور دے دیا انکر دور ہوگی پانی کے تو کوئی نکال نہیں ہے چوتھی فروڈ سے پانی آ رہا ہے دلی سے سہنم آج کھان کی ریپورڈ